ہم تو کہتے ہیں جب بھی کوئی دکھ آئے نہ تو رام کتھا سن لینا آپ کا دکھ نشت روپ سے دور ہو جائے گا سریمت بھاگوت کتھا سے ہمیں مختی ملتی ہے لیکن رام کتھا سن لینے سے ہم آپ لوگوں کا دکھ دور ہوتا ہے اس کا پرمار ہے جب سیتا مئیہ لنکا میں بیٹھی ہوئی تھی آسوک کے پیڑ کے نیچے تب رو رہی تھی تب بہت رو رہی ہے رام جی کی یاد میں دکھوں نے ستا رہا ہے تو حنوان جی گئے دیکھا بتاؤ ہم جن رام جی کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں بتاؤ ان کی دھرم پتنی جی کے پاس دکھ ہے بتاؤ انہیں بھی دکھ ستا رہا ہے یہ کیسے ہو گیا تو دکھ سے حنوان جی نے کہا ارے کیوں میری ماتا کو ستا رہا ہے تو دکھ نے کہا ستاؤں گا کیا کر لوگے میں ستاؤں گا تو حنوان جی نے من میں بیچار کیا ہم جن کی خاتر گھر بار چھوڑے ہوئے ہیں جہاں تک حنوان جی نے اپنا سارا گھر بار چھوڑ دیا اور رام جی کی بھکتی میں لین ہو گئے اور حنوان جی بیچار کرتے ہیں جن کے چکر میں ہم سب چھوڑے بیٹھے ہیں بتاؤ ان سے دکھ بھی نہیں ڈرتا تو دکھ کہنے لگا میں رام جی سے نہیں ڈرتا ہوں لیکن میں رام کتھا سے ڈرتا ہوں تو وہاں پر حنوان جی نے رام کتھا جب سنائی سیتا ماتا کو تو دکھ بھاگتا ہے پرماڑ ہے لکھا ہے رام چندرے گھنے برنا ہی لاغا سنتا ہی سیتا کر موسیقی 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 رام چندر گڑ برن ہلا گا او بھیا سنتہ ہی سیتا کر دکھ بھاگا تب ہنمان جی نے کہا اب کیوں بھاگ رہے ہو تب دکھ کہنے لگا میں رام جی سے نہیں ڈرتا ہوں لیکن رام جی کی کتھا سے ڈرتا ہوں تو دکھ جب بھی آپ لوگوں کو آئے تو رام جی کی کتھا سن لینا نشت ہی روپ سے آپ کا دکھ دور ہو جائے گا لیکن بھیا آج کل ہے کیا گاہوں گھر میں اگر کسی کو دکھا جاتا ہے نا رام کتھا نہ سنتے کہا کرتے ہیں کہتے ہیں وہ اسے نائپی تہن لیکن کب ہوں جب ٹینسن بن جاتے ہیں تو دو گھوٹ مارنے سے تو تم اپنی ٹینسن کیا پریوار اور محلے والوں کی بھی ٹینسن تو بڑھا دیتے ہو دکھ کہاں دور ہوتا اسے دکھ دور کرنے کے لیے رام کتھا ہی ایک ماتر سادھ نہیں ہے دکھا ہی ایک ماتر سادھ نہیں ہے